ہیلو ایرون ایڈ ویلکم بیک این ایروز کیمپس تو یہ ویڈیو تمہیں سے کئیوں کو دل توڑنے والا ہے تو آج ہم بات کریں گے روبرٹ ڈاؤنی جونئر ایس آئرن مین ریٹن کے بارے میں جو آپ نے کئی ویڈیوز میں سنا ہوگا کہ آر ڈی جے ریٹن کرنے والے ہیں مگر یہ سچ نہیں ہے آر ڈی جے ایس آئرن مین ریٹن نہیں کریں گے اس کے کئی سارے ریزنز ہیں جن پہ ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ بھی آئرن مین کے فین ہیں تو ویڈیو لائک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جتنی زیادہ لائک ہیں سبسکرائب اتنی زیادہ آئرن مین کے فین لیزن نمبر ون ایج پروبلم تو یہ پروبلم موویز اینڈ ریال لائپ دونوں میں ہے روبرٹ ڈاؤنی جونئر ابھی 58 یاک آئے ہیں لگ بگ 60 سال کے ہو چکے ہیں اور اب اس کے لئے ٹونی اسٹک کو پلے کرنا تھوڑا مشکل ہے اور ایکٹنگ کرتے وقت اسے ایک ویڈاؤٹ سی جی آئی والا سوٹ پہننا پڑتا ہے اگر یہ سب بھی ہو جائیں بڈ ٹونی اسٹک بھی تو بھوڑا ہو چکا ہے تو ایم سی او میں ٹونی اسٹک 1970 میں پیدا ہوتے ہیں اس کی فرسٹ مووی میں وہ 38 ایئر آل تھے اور ایونجر اینڈ گیم میں جس میں اس کی ڈیت ہوئی تھی اس وقت تک وہ 55 سال کے تھے اور ایم سی او میں آج کی ٹائم لائن پر ٹونی اسٹک 60 سال کے ہوں گے اور اسے ابھی دیکھنا مطلب بوڑے آئرن مین کو دیکھنا کیونکہ ہمارا آئرن مین ایک نورمل انسان ہے وہ ہماری طرح بوڑا اور کمزور ہو سکتا ہے ٹونی اسٹک کوئی سپر یومین یا گوڈ نہیں ہے جس کے اس کی ہیجنگ سلو ہو جائے وہ ایک نورمل انسان ہے آئرن مین کو ایک گریٹ اور ریسپیکٹ پول انڈنگ دیا گیا تھا اس کو دوبارہ زندہ واپس لے آنا اس کے ریسپیکٹ پول انڈنگ کو کراب کر سکتا ہے وہ کتھ کو سیکریپائز کیا تھا یونیورس کو بچانے کے لئے اگر اب آئرن مین دوبارہ زندہ ہو جائیں تو اس کے سیکریپائز کا کوئی بھی مطلب نہیں رہے گا اس لئے مارول اس کے سیکریپائز کو کراب نہیں کر سکتا ریزن نمبر 3 یا کہے مین ریزن جو ہے مارول ہاں صحیح سنیں مارول تو جب مارول اپنے اچھے دنوں میں تھا تو تب لوگوں نے کہا تھا مارول بینا آر ڈی جی یعنی آئرن مین کرس ایوانس یعنی کیپٹن امریکہ کرس ایم سورٹ یعنی طور کے بینا کچھ بھی نہیں ہے مطلب وہ انہی کے بینا پر رہے اگر یہ لوگ نہ ہو تو مارول بھی نہیں رہے گا تب مارول نے کہا تھا کہ انہیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے یہ بس کریکٹرز ہیں مارول جو ہے وہ خود کے بینا پر ہے مگر نہیں مارول کو دیکھنے کی وجہ یہی لوگ ہیں بٹ اب انہیں یعنی کرس ایوانس اور آر ڈی جی کو واپس لانا مطلب مارول کا ہار جانا مارول نے کہا تھا اسے ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کے باوجود انہیں لانا یعنی یہ پروب کرنا کہ مارول آئرن مین کے بینا کچھ بھی نہیں ہے تو مارول ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا مارول آر ڈی جی کو یا کرس ایوانس کو نہیں لاسکتا کیونکہ عزت کا سوال ہے بھائی اب تم لوگ کہو گے کہ مارول میں ملٹی ورس ہے جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو تم لوگ صحیح ہو ملٹی ورس میں کئی ہم آئرن مین کو دیکھ سکتے ہیں مگر جیسے کہ میں نے ابھی کہا وہ آر ڈی جی نہیں ہوگا تو بھولو مطلب میں آئرن مین نہیں آر ڈی جی ایس آئرن مین پسندے بغیر آئر ڈی جی کے آئرن مین کم کیا کریں گے ہمیں کوئی اور ایس آئرن مین نہیں چاہیے تو آر ڈی جی کا ریٹن ایس آئرن مین نہیں ہوگا اب کسی کی بھی باتوں پر یقین مت کرنا یہ مارول والونا اوفیشلی کنفرم کیا ہے تو آج ہی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اگر آپ کے پرس ٹائم ہے تو میرا ایک اور ویڈیو بھی چیک کر لینا